آج کی وڈیو دوستوں آپ کو کوئی عام آدمی کے بارے میں نہیں میں گروہ نانک جی کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ سکھیزم کے فاؤنڈر تھے اگر دوستوں وہ سکھیزم کے فاؤنڈر تھے تو وہ اوشیہ ہی ان کے جیون میں بہت ساری ایسی باتیں ہوئی ہوں گی تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھنا تھا کہ آپ اس ویڈیو کو پورا کا پورا مزا اٹھا سکیں پہلے تو دوستوں آپ کو گروہ نانک جی کے بارے میں تھوٹا سا انٹرڈکشن دے دیتا ہوں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سکھیزم ریلیجن کے فاؤنڈر تھے اور دس گروہوں میں سے پہلے گروہ تھے ان کا جنب دوستوں چودہ سو انہتر میں تلوندی نانکہ صاحب میں ہوا جو کی پریزن ٹائم میں پاکستان میں ہے ان کے پیتا کا نام کالو جی تھا اور ان کی ماتا کا نام تریپتا جی تھا تو اب سٹارٹ کرتے ہیں دوستوں ہماری فیکٹس کو کھیلنا یا اور کچھ ایسا ہی پر دوستوں جو گروہ نانک جی تھے وہ ہم سے بلکل ہی الگ تھے جہاں دوستوں ہمیں اپنے عمر کے بچوں کے ساتھ کھیلنا پسند تھا تو وہیں اور ان کو جو ہولی مینس ہوتے تھے مطلب جو سادو سانت یا پھر کوئی بھی پریسٹ ہوتا تھا پجاری ہوتا تھا ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ان کو بہت زیادہ پسند تھا اور ان سے وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ نئی باتیں جانتے رہتے تھے سیکنڈ تو دوستو جو گروہ نانک جی تھے انہوں نے جنیوں پہننے کو منع کر دیا تھا جنیوں دوستو وہی دھاگہ ہوتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ اس سے بھگوان آپ کی رکشہ کریں گے تو انہوں نے وہ پہننے کو اس لیے منا کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو یہ دھاگہ ہے یہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے یا پھر جلائے ہو جا سکتا ہے پھر کھو سکتا ہے یا پھر کبھی بھی مٹی میں مل سکتا ہے اور اس لئے وہ اس کو نہیں پہنیں گے اور جو بھگوان ہے اس کو اپنے دل کے اندر رکھیں گے اور وہی سے بھگوان ان کی رکشہ کریں گے تھرڈ تو یہ اس وقت کی بات ہے دوستو جب گروہ نانک جی بارہ سال کے تھے مطلب ٹویل یئرز اولڈ تھے ایک دن دوستو ان کے پتا جنہیں ان کو بیس روپے دیئے جو کہ ان کے ٹائم پر بہت زیادہ ہوا کرتے تھے اور ان سے کہا کہ اس سے کوئی بھی ایک ویپار شروع کرو تاکہ وہ ان کو ویپار سکھا سکیں تو اس دن دوستو گروہ نانک جی نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ سارے روپے کا کھانا کرید لیا اور گریبوں میں بار دیا اور جب ان کے پتا جی نے ان سے پوچھا کہ ویپار کا کیا ہوا تم نے سارا پیسہ تو کھانے میں دان کر دیا تو اس دن دوستو انہوں نے کہا کہ یہی ٹرو بیزنس ہے مطلب یہی سچا سودا ہے اور جس جگہ پہ دوستو انہوں نے ان گریبوں کو کھانا دیا تھا وہی پہ ایک گروہ دوارہ بنایا گیا تین سینسوروں میں سکسزم ریلیجن کا فاؤنڈیشن کیا تھا آپ کو ان کے تیچنگز دوستو ان کے ہولی بوک گروہ گراند صاحب میں بھی مل جائیں گی ان کی تیچنگز کو دوستو تین طریقوں سے مانا جاتا ہے پہلا ہے دوستو وند چکنا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نیڈی پیپل ہیں مطلب جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرو اور دوسروں کے ساتھ چیزوں کو شیئر کرو مطلب باتو دوسرا ہے دوستو کیرت کرنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہم جیسے بھی رہ رہے ہیں جیسے بھی ہم کما رہے ہیں وہ بلکل ہم اونیسٹی مطلب ایمانداری کے ساتھ کمائیں بینا کسی کے ساتھ فروڈ کی تیسر ہے دوستو نام جبنا اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آئے گیا ہوگا کہ چینٹنگ کرنا مطلب بھگوان کے نام کا جاب کرنا فیفت تو گروہ نانک جینتی کو دوستو بہت ہی خوشیوں کے ساتھ پورے دنیا میں منایا جاتا ہے پر مینلی دوستو اس کو انڈیا اور پاکستان میں ہی منایا جاتا ہے اور اس میں دوستو دو دن لگاتار گروہ گرند صاحب کی ریڈنگ ہوتی ہے جس کو اکھن پاٹس بولتے ہیں اور اس دن دوستو سارے کے سارے جو اتنے بھی گروہ دوارے ہوتے ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے سزا دیا جاتا ہے اور شام کو اس کا پٹاکو سے سیلیبریشن بھی ہوتا ہے تو آج کی روڈیو مسئلتنا ہے دوستو اگر آپ کو روڈیو پسند ہے تو لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے جرور تانے کی کیا آپ بھی گروہ نانک جیانتی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور نیچے آپ کو ریڈ کلر کا ایک سبسکرائب کا بٹن دیکھ رہا گا اس کو ضرور کلک کر دینا کیونکہ اس سے میرے کو موٹیویشن اور آپ کو نوٹیفیکیشن دونوں مل جائیں گی تو ملتے ہیں دوستو میرے اگلی ویڈیو میں تب تک لیے دوستو بائی